لوگ سبا چناؤں کو لے کر بی جے پی اس پار بھی کوئی قصد چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اسی کے چلتے پورے پردیش بر میں بیٹھکوں کا دعوت جاری ہے اسی کڑی میں حمیرپور کے سرکٹ ہاؤز میں جلا بی جے پی پردادکاریوں کے ایک اہم بیٹھا کا آئیو جن کیا گیا جس میں پور مکہ منتری پریم کمار دھومل نے شرکت کی تو پردیش بھاجپا اپادیکش ایوم حمیرپور بی جے پی پر بھاری پروین شرما کے علاوہ بی جے پی جلا دیکش انیر تھاکر کے علاوہ انے پردادکاری موجود رہے پردیش میں چار سیٹوں پر بی جے پی کا کبجہ ہے اور آگامی ورش ہونے والے چناؤں میں بھی بی جے پی پہلے سے ہی رن نیتی بنا کر چاروں سیٹوں پر کبجہ جمعنے کی فراق میں ہیں حمیرپور میں آئیو جت اہم بیٹک میں نرنے لیا گیا کی کانگریس کے دوس پرچار کا مو توڑ جباب دے کر ہیمات چل کی چاروں سیٹوں پر بھاجپا کو کابیج کیا جائے گا چناؤں کے لیے کارے کرتا جھٹ گئے ہیں اور آگامی دنوں میں آواسی بیٹکوں کا آئیو جن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بیٹک میں آواسی بیٹکوں کے دوران لوگ سبت چناؤں کے مدن نجر منڈل و بوت ستر پر رن نیتی تیار کرنے کے لیے کام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سانسا دن راک تھاکر کو ہمیرپور سے ریکارڈ لیڈ سے دوبارہ جتانے کا کام بھی کیا جائے گا چناؤں کے بعد جو آج پہلی بیٹک جلہ کے پتہ دی کاریوں کی تھی اس میں ہم نے منڈل کے ادھیکس اور مہا منتری بلائے تھے اور جو ہمارے پردیس میں ہمارے جیسے سچیب اور ہمارے پربھاری جو ہیں اس جلہ کے ادھنی ہے شریف پربین شرما جی ان کو خاص طور سے ہم نے بلائیا تھا اب دو جو ہماری کاریسمیتی پردیس کاریسمیتی کی جو بیٹک ہے نو دس اور گیارہ پریل کو منڈی میں رکھی گئی ہے اس بشے میں آج کچھ بشے ایسے تھے جو پارٹی نے کچھ جانکاریاں مانگی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب لوکسابہ کا چناپ سر کے اوپر ہیں تو اسی کی تیاری میں ہم آج یہ بیٹک کر رہے تھے تو جو جو جانکاریاں ہماری منڈل سے ہے جو ہماری آوازی بیٹکے ہونی ہیں ان کی تیتھییں ہم نے لیے بشے اس طور سے یہ جو آج بیٹک تھی جو آگامی جو لوکسابہ کا چناپ آ رہا ہے اس کے اوپر ترچہ تھی اور ہم نے آوان کیا سبھی کاری کرتوں کو کہ ان بیٹکوں میں جو چناپ کی رنڈیتی ہے اس کو تیہ کرے بیدان سبہ وائز تاکہ جو انراک تھاکر جی کو یہاں اس جلے سے پہلے لیڈ ملی ہے اس سے زیادہ لیڈ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاکس میں جائے پردیش باجپا اپدیکش با حمیر پور بی جے پی پرباری پرمین شرما نے بتایا کہ آگامی لوکسابہ چناپوں کو لے کر رنڈیتی تیار کی جا رہی ہے شرما نے کانگریس پر تنج کستے ہوئے کہا کہ پردیش میں ہوئی ہار سے کانگریس بکھلا گئی ہے اور اب اُل جلول کاموں میں کانگریس جھٹی ہوئی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک جھٹ نہیں ہے اور آئے دن پورو مکہ منتری ویر بھدر سنگھ و کانگریس پردیش ادھیکت سکویندر سنگھ سکو ایک دوسرے پر ٹیپا کشنی کرتے نجراتے ہیں ہمارا مکھے ایجنڈا یہ ہے کہ پچھلی بار پارلیمنٹ کے چناؤں میں بھارتی جمتہ پارٹی نے ہمارچل پردیش میں چار سیٹیں جیتی تھی اس بار کا بھی ہمارا ایجنڈا ہے چار میں سے چار سیٹیں جیت کر کے موڈی سرکار کو ریپیٹ کرنا ہے اور اسی وشے میں رنڈیتی بنانے کے لیے ہم لوگ چھٹے تھے اور اس کے لیے سبھی منڈلوں کی رنڈیتی ہم نے بنائی ہے اور آنے والے کچھ مہینوں میں پارٹی پوری سکریتہ سے اور ہمیرپور میں ایسا باتاورن تیار کرے گی جس سے کانگرس کے دش پرچار کا مو توڑ جباب دیا جا سکے کانگرس کا آج حال اتنا برا ہے کہ کانگرس کا ایک نیتہ دوسرے کی نہیں سن رہا دوسرا تیسرے کی نہیں سن رہا ویر بھجر جی سکھو کو کچھ بول رہے ہیں سکھو ویر بھجر کو کچھ بول رہے ہیں تو وہ انترکلا میں اتنے اُلجھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ پتا نہیں چل رہا بھی ہم نے کرنا کیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس ہار سے وہ باکھلائے ہوئے ہیں اور ویسے اگر دیکھا جائے تو کانگرس پارٹی پورے دیش میں بہت بری طرح سے باکھلائی ہوئی ہے آج پرتیک پردیش سے کانگرس پارٹی ساف ہو رہی ہے ہیماچل سے وہ ساف ہو چکے ہیں اور اسی چھٹ پٹا ہٹ میں اُلجلول کام وہ کر رہے ہیں اور ان کے پرتیک اُلجلول کام کا پورا پورا جواب بھارتی جنتہ پارٹی دے گی ایسا ہمیں بشواس ہے